سترہ ستمبر دو ہزار پانچ کی ایک صبح آزاد کشمی ریجیمنٹل سنٹر کے کمان آنڈ کے سامنے ایک عمر رسیدہ شخص لباس دریدہ زبان خاموش ہے اشارے سے بتاتا ہے کہ وہ ڈیوٹی پر واپس آ گیا ہے بولنے سے معذور ہے کاغذ پر لکھتا ہے تین تین پانچ ایک تین نو چالیس سال بعد مقبول حسین سپاہی کا چہرہ سچائی سے دمک رہا ہے اس سپاہی ہے مقبول حسین سپاہی مقبول حسین ستمبر انیس سو پینسٹھ میں کیپٹن شیر کی قیادت میں مشن پر روانہ ہوتا ہے اس کا بھائی مکھن خان دو بہنیں اس کی منگیتر اور اس کے والد اور والدہ اسے اپنی دعاوں اور نیک تمناوں کی چھاؤں خداحافظ کہتے ہیں یہ مشن مقبوضہ کشمیر میں دشمن کے ٹھکانوں پر حملہ کر کے اس کے اسلح کے جپو اور دوسری تنصیبات کو تباہ کرنے پر مبنی تھا تاکہ دشمن کی اس تیاری پر بروقت کاری ضرب لگائی جا سکے جو وہ پاکستان پر حملے کے لیے کر رہا تھا مقبول حسین شانے پر وائرلیس سیٹ رکھے ہاتھ میں رائیفل لیے مارکے میں اترتا ہے مشن کی تکمیل کے بعد فورس اپنے بیس کی طرف واپس آتی ہے لیکن سپاہی مقبول حسین دشمن کے فائر کی زد میں آ جاتا ہے اور دشمن کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے جنیوہ کنونشن کی خلاف برزی ہوتی ہے اسے جنگی قیدی بھی نہیں بنایا جاتا اور نہ ہی اس کا اندراج سویل قیدیوں کی فہرست میں ہے انیس سو پینسٹھ اور انیس سو اکتر کے جنگی قیدیوں کے تبادلے میں بھی اس کا کہیں ذکر نہیں نتیجتاں وہ میسنگ بلیفڈ کلڈ کی فہرست میں شامل کر لیا جاتا ہے کون جانے سپاہی مقبول حسین دشمن کی قید میں ایسی عذیتیں برداشت کرتا رہا انسانی ظلم کی تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی قید تنہائی تنگ و تاریخ دن رات موسموں کی سختی انسانیت سوز مظالم جانوروں کی طرح رنگنے کا حکم جسمانی عذا کے ایسے ایسے حربے جو حیوانیت اور بربریت کی ناقابل یقین مثال ہیں جواب دو بولتے کیوں نہیں ہو سچ بتاؤ پاکستان میں کہاں کہاں فوجی ٹھکانے ہیں تمہیں سب راز اگلنے ہوں گے بولو جو کچھ تمہیں ہم کہتے ہیں سپاہی مقبول حسین پر خونخوار کتے بھی چھوڑے جاتے ہیں جو اس کی پندلیاں چبا ڈالتے ہیں لیکن وہ اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے اس کی زبان پر ایک ہی نارہ ہے بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نہ جانا ہے کہ سہر اب تیرے رف پر بھکھر گئی ہوگی پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد اس قید خانے کی دیواریں سپاہی مقبول حسین کے خون سے رم جاتی ہیں وہ ہر جگہ لکھ دیتا ہے پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد کاٹ تو اس کی زبان کاٹ تو اور پھر اس کی زبان کاٹ دی جاتی ہے تاکہ وہ پاکستان جا کر کبھی بھی بتانا سکے کہ اس کے ساتھ کیسا غیر انسانی سلوک روا رکھا گیا اسے نفسیاتی مریض بنا کر پاکستان دھکیل دیا جاتا ہے اور جب چالیس سال بعد وہ اس سرزمین پر لوٹتا ہے تو آج اس کے استقبال کے لیے اس کے گاؤں میں نہ تو اس کا بھائی مکھن خان تھا اور نہ اس کے بچپن میں اس کے ساتھ کھیلنے کودنے والا کوئی شخص بس چند قبریں تھی اور ایک حوصلہ مگر کون جانے جو چھپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا اس دین کا اور آج چالیس سال بعد سپاہی مقبول حسین نمبر تین تین پانچ ایک تین نو ٹیوٹی پر پھر حاضر ہیں اس کے ساتھ کیا بھی تھی اس نے کیسی عذیتیں چھیلی ہمیں کون بتائے گا یقیناً اس کی کہانی کے پاس یہ سب جواب ہیں جو آج ہمارے سامنے ایک ایسے زندہ کردار کی کہانی جو اس وقت بھی ہم سب کے درمیان موجود ہیں وطن پرستی فرض شناسی قربانی و عصار اور ثابت قدمی کی عظیم روایت کا پاسمہ کردار سپاہی مقبول حسین سپاہی مقبول حسین موسیقا موسیقا ایک عمر رسیدہ شخص لباس دریدہ زبان خاموش ہے اشارے سے بتاتا ہے کہ وہ ڈیوٹی پر واپس آ گیا ہے بولنے سے معذور ہے کاغذ پر لکھتا ہے تین تین پانچ ایک تین نو وٹ چھلیس سال بعد مقبول حسین بٹھے وہ مسنگ بلیفت کل سپاہی کا چہرہ سچائی سے دمک رہا ہے اس سپاہی ہے مقبول حسین سپاہی مقبول حسین ستمبر ستمبر دو ہزار پانچ میں بھارتی فوج نے سپاہی مقبول حسین کو ماہی کیروں کے تبادلے میں واقع بورڈر کے راستے پاکستان بھیج دیا پاک فوج نے اپنے اس کوہر نایاب کو پہچان کر ہاتھوں ہاتھ لیا اس وقت سپاہی مقبول حسین سی ایم ایچ میں پاک فوج کی توجہ سے بھرپور نگداشت بہترین علاج اور اپنی زبدس قوت ارادی کی بدولت تیزی سے روبائے صحت ہیں سپاہی مقبول حسین نہ صرف پاک فوج بلکہ پوری قوم کے ہیرو ہیں آج پاکستان کا بچہ بچہ انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہے سپاہی مقبول حسین چمارہ دشی میں آج پاکستان کا بچہ بstaw تمہارا ہے تمہارا سے در اسے کے اس چمن کے بھولوں پر جب وہ آراب تم سے ہے اس زمین کا ہر طرح آفتا وہ تم سے ہے یہ فضل تمہاری ہے بہن پر تمہارے ہیں ایک سب کے جالے رہ گزر تمہارے ہیں یہ وقت تمہارا ہے تمہارا ہے موسیقا 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 تمہارے لئے بھول میرے نظمیں تمہارے لئے ہیں اے وطن کے سبیلے جہانے